دوستہ سورہ کوسر کی فضیلت اگر آپ سنیں گے تو آپ دھنگ رہ جائیں گے ایک مرتبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ لگ گئی پھر جب آپ نے اپنا سر مبارک اٹھایا تو آپ نے مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے سورہ کوسر کی تلاوت شورت سے لے کر آخر تک کی اور فرمایا کہ کیا تم لوگ جانتے ہو کہ کوسر کیا ہے تو صحابہ اکرام ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے اور دوستو اب سورہ کوسر کی فضیلت سنیے گا اگر کسی شخص کو کسی دشمن سے ڈر ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ کسرت کے ساتھ سورہ کوسر کی تلاوت کیا کرے اللہ پاک اس کو دشمن کے ہر شر سے محفوظ رکھے گا اور دوستو جو شخص سورہ کوسر کی ہر روز تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے اور اس کے مال کو ہر بری نظر سے بچاتا ہے اور دوستو اگر آپ کی شادی نہیں ہو رہی اور آپ چاہتے ہیں کہ میری شادی اس جگہ ہو جو میرے لیے بہتر ثابت ہو یا جس شخص کو اگر آپ پسند کرتے ہیں آپ اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو کسرت کے ساتھ ہر روز سورہ کوسر پڑھنے کا معمول بنا لیجی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فصل و کرم سے آپ کی شادی اپنے من پسند شخص کے ساتھ ہوگی یا وہاں پر ہوگی جو آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگی اور دوستو اگر آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد رہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ زیتون کا تیل لیں اور اکیس بار سورہ کوسر پڑھیں اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے اور اس تیل پر آپ دم کر لیں اور اس تیل سے پھر جہاں پر آپ کو درد ہے اس حصے پر آپ مالش کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو راحت ملے گی اور دوستو اگر میان بیوی آپس میں بہت زیادہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہوں آپس میں محبت نہ ہو تو اس جوڑے کو چاہیے کہ کسی بھی میٹھی چیز کو پکا کر اس پر اکیس مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر دم کریں اور ایک دوسرے کو کھلائیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے جوڑے میں محبت پیدا ہوگی اور دوستو اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ کے رزق میں کمی ہے تو آپ کو چاہیے کہ رات کو اٹھ کر تحجد کی نماز ادا کریں اور نماز ادا کرنے کے بعد اکتالیس بار سورہ کوسر کی تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اور یہ عمل وہ چالیس دن اگر لگتار کر لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس کے رزق میں بڑھوتری ہوگی اور اس کے رزق میں برکت بھی ہوگی اور دوستو اگر آپ نے کسی کا کرز دینا ہو اور آپ کرز کی وجہ سے بہت پریشان رہتے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ ہر روز چالیس مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کیا کریں اور اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ اور دروز شریف پڑھا کریں انشاءاللہ اللہ پاک ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ آپ کا کرز ادا ہو جائے گا اور دوستو یہ وظیفہ بہت ہی خاص ہے اگر آپ بے اولاد ہیں آپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہے تو جب آپ کی بیوی حیث کی ناپاکی سے پاک ہو جائے اور پاک ہونے کے تین روز بعد تین دن بعد دونوں میاں بیوی روزہ رکھیں اور افطاری سے پہلے سات مرتبہ سورہ کوسر پڑھ کر دودھ پر دم کریں اور اسی دودھ سے دونوں میاں بیوی افطار کریں اور اسی رات حاجت جنابت کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کا حمل ٹھہر جائے گا اور اللہ تعالی ان کو نیک اور صالحہ اولاد اطا فرما دے گا اور دوستو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اپنی جائز حاجات کو مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ اللہ تعالی کے ہاں وہ دعا قبول نہیں ہو رہی اگر آپ کی کوئی جائز حاجت ہے آپ کی کوئی مراد ہے جو پوری نہیں ہو رہی تو آپ کو چاہیے کہ مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ آپ نے سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے اور اول اور آخر چار چار مرتبہ آپ نے درودِ ابراہیمی کی تلاوت کرنی ہے اور اللہ کے حضور دعا کریں اور ہر روز کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے جلد از جلد وہ آپ کی جائز چوحاجت ہے اللہ تعالی وہ مکمل کرتے گا اور دوستو اگر آپ ایک طالبِ علم ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ امتحانات میں اچھی کارکردگی کریں اچھے نمبرز لے کر آئیں تو آپ خوب محنت کریں خوب محنت کرنے کے بعد جب آپ امتحان کے لیے جائیں تو اول اور آخر آپ نے چار چار مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھنا ہے اور سات مرتبہ آپ نے سورہ کوسر کی تلاوت کرنی ہے اور پھر آپ اپنا پرچہ جو اگزیم ہے اس کو حل کریں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو کامیابی سے ہم کنار کرے گا انشاءاللہ اور دوستو اگر کسی لڑکی کے رشتے میں رکاوٹ ہو بندش ہو اور کوئی اچھا رشتہ اس کے لیے نہ آتا ہو یا جو بھی رشتہ اس کے لیے آتا ہے اس کسی نہ کسی وجہ سے انکار ہو جاتا ہے تو اس لڑکی کو چاہیے کہ جمعے کے دن عشاء کی نماز کے بعد ایک تالیس مرتبہ سورہ کوسر کی تلاوت کریں اور اس طرح سے کریں کہ اول اور آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھے اور اللہ کے حضور دعا کرے تو انشاءاللہ تعالی جلزہ جلز اس کے ہاں جو بھی رشتہ آئے گا وہ اس کو سیلیکٹ کریں گے اس کو چن لیں گے اس کی شادی اسی اچھے رشتے سے ہو جائے گی سبحان اللہ دوستو دوستو یوں تو قرآن پاک کا ایک ایک لفظ بابرکت ہے لیکن اللہ تعالی نے سورہ کوسر کو خاص رحمتوں اور برکتوں سے نازل فرمایا ہے آمین